نسین اس وقت بہت بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ تمام فرنٹ سے حملے اسرائیل پر ریپورٹ ہو رہے ہیں یمن سے اٹیک ہوئے ہیں عراق سے اور لیبنان تمام فرنٹ سے اس وقت اٹیک ہوئے ہیں ایون غزہ سے راکٹس فائر ہوئے ہیں اور یمن سے سپیشلی بلسٹن مزالوں کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں جو ڈیلیکٹلی جنہوں نے جا کر تیل عبیب کو نشانہ بنایا ہے اور نورت سے یعنی لیبنان والی سائٹ سے جنگ جوہوں کے داخل ہونے کی ریپورٹس بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور حزباللہ نے اپنی جو ایلیٹ فورسز ہیں وہ فار دی ویری فرس ٹائم لیبنان بورڈر کے اوپر تائنات کر دی ہیں اور دوسری طرف خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے سو جنگی تیارے بھیجے ہیں اس وقت نورت میں انیویزول ایونٹس ریپورٹ ہو رہے ہیں سو جنگی تیارے اسرائیل کی جانب سے بھیجے گئے ہیں جنہوں نے آلانگ دی بورڈر اور آگے پھر لیبنان کے اندر خوفناک ترین جہاں وہ بمباری کی ہے اسے درمیان ایران پر جو حملہ اسرائیل نے کرنا ہے غیر مملی خبریں سامنے آ رہی ہیں امریکی سورسز ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ حملہ ویری سون ہونے جا رہا ہے اور جب بھی لفظ ویری سون استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا ملب یہی ہوتا ہے کہ میکسیمم چوبیس گھنڈوں کا وقت ہے تو اس حوالے سے کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیا خبریں آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہر آنے وال ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین حیران کن تفصیلات اس وقت سامنے آ رہی ہیں اچانک تمام فرنٹ سے اٹیکس جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں ایک طرف یمن نے بلسٹنگ مزال داگ دیئے ہیں دوسری طرف لیبنان نے بہت بڑا اٹیک کر دیا تیسری طرف عراق سے اٹیک شروع ہو گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو یمن سے اٹیکس ہوئے ہیں غیر معمولی نویت کی اور یمنی اٹیکس کے اندر سینٹرل اسرائیل اور تل عویب کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بین گورین ائرپورٹ ایک گھنٹہ فلائٹ چلتی ہیں تو اگلے چار گھنڈے بند رہتی ہے اب یہ والی صورتحال ہے کیونکہ تل عویب ہر چوتھے گھنڈے میں نشانہ بن رہا ہے اس سے پہلے جو تین گھنڈے پہلے حملہ ہوا اس میں لیبنان نے بلسٹنگ مزال فار کیے اور جو تل عویب ہے وہاں پر فلائٹس کینسل ہو گئی اب یمن نے کر دیا ہے تو اس وقت جو بین گورین ائرپورٹ ایک ہی ائرپورٹ ان کا اس وقت فنکشن کر رہا ہے لیکن وہ ہر دوسرے گھنڈے جو ان کو بند کرنا پڑتا ہے تو تازہ ترین خبریں جو یمن نے غیر معمولی اٹیک کیا اس کے ہیڈ لائنز دیکھئے یہ کچھ چھوٹا اٹیک نہیں تھا کافی بڑا اٹیک تھا اور وہ بتا رہے ہیں درجنوں جو اسرائیلی تل عویب کے ٹاؤنز ہیں وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں بریکنگ فلائٹس ہالٹڈ اٹل عویب ائرپورٹ ڈیو تو بلسٹک مزال اٹیک بینگورین ائرپورٹ has stopped all take off and landing traffic following the reports of blistering missiles launch from یمن aimed at central اسرائیل اسرائیلی occupied forces confirms that explosions heard near Yerushilm as air defense engaged وہاں پر کچھ مزال انہوں نے زہاری باتیں انٹرسپٹ کیوں گے کچھ دھماکے جو ہے وہ ہوا میں ہوتے ہیں پھر کچھ مزال جا وہ آگے جاکا ٹھکراتے ہیں تو Yerushilm کے قریب بھی اسرائیلی occupied forces confirm کر رہی ہیں کہ وہاں پر دھماکے سنے گئے ہیں تو یہ یمن کی جانب سے ہونے والے حملے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ coordinated attack تھا کیونکہ same time کے پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا same time کے پر جب تیلوی میں یہ ہو رہا تھا تو ساتھ ہی لیبنن نے attack کر دیا ساتھ ہی اراغ نے attack کر دیا تو اب جو حضباللہ کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں جو پہلی غیر معمولی ناظرین خبر ہے تازہ ترین reports کے مطابق ابتدائی reports کے مطابق وہاں پر gliders دیکھے گئے ہیں یہ gliders وہی ہیں جس کے ساتھ سات اکتوبر کو جن کی مدد کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا یعنی وہ parachute نمان جن کو آپ کہتے ہیں کہ فلسطینی سات اکتوبر کو جس کے ذریعے وہ دیوار کو پھلانگ کر داخل ہوئے تھے وہ gliders جو ہیں وہ نورت میں دیکھے جا رہے ہیں ابھی clear نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن جیسے سات اکتوبر کو ہوا آج آٹھ اکتوبر ہے اور سات اکتوبر کی anniversary کے حوالے سے پچھلے 24 گھنڈوں سے بہت سارے اٹیکس ہو رہے ہیں اچھا تو جیسے سات اکتوبر کو بہت سارے gliders اسرائیل کی فضاوں میں دیکھے گئے تھے ایسے ہی gliders نورت میں دیکھے جا رہے ہیں تو بہت سارے اس وقت چیزیں چل رہی ہیں کہ کیا وہاں سے جمجو داخل ہو گئے ہیں یعنی یہ ابتدائی رپورٹس ہیں ابھی کچھ منٹ پہلے وہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایک نہیں کئی gliders ویوز دیکھے جا رہے ہیں تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اسرائیلی فورسز تو نہیں ہو سکتی وہ کیوں gliders ویوز استعمال کریں گی تو اب یہ وہاں سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا حضب اللہ کی جمجو جس کا پورا threat alert تو اسرائیل نے جاری کیا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت یہ جمجو یہاں سے داخل ہو سکتی ہے تو کیا یہ وہاں سے اب داخل ہو گئے ہیں ابھی اگلے آنے والے گھنٹوں میں یہ کلیر ہو جائے گا لیکن اس طرح کے ایک unusual اور uncertainty والی صورتحال ہے اور وہاں پر اسرائیل کے جو settlers ہیں وہ کچھ بھی expect کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کچھ بھی expect کر رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہاں سے لیبنیز جنگ جو داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی حیرانی والی بات نہیں ہوگی یہ اصل بات ہے وہ اس حد تک صورتحال کو سمجھ رہے ہیں کہ all possibilities can happen ہر چیز possible ہے لڑائی اس لیول کے پر جا چکی ہے لیبنیز کے پر وہ قبضہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے یعنی جب آپ کا وطن داؤ کے پر لگا ہوا آپ کی families کی جانے داؤ کے پر لگیں لیبنیز کا اس وقت وطن بھی داؤ پر ہے families کی جانے بھی داؤ پر ہیں اپنی ازادی بھی داؤ پر ہے سب کچھ ان کا مال عزت عبر سب کچھ داؤ کے پر لگا ہوا ہے ازادی ان کے داؤ کے پر لگا ہوا ہے تو انہوں نے تو ایک final battle لڑنی ہے تو کچھ بھی ان کی جانے سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کی یہ صلاحیتیں بھی ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں وہ جو لاکھوں جنگ جو تیار ہیں وہ کس لیے ہیں اور جو اتنی بڑی تعداد کے اندر گوریلے جو گلان ہائٹسکو پر بیٹھے ہوئے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے داخل تو ہونا ہی ہے تو بہرحال یہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہے اب جو فضائی حملے ہوئے ہیں سیم ٹائم کے اوپر اس کی بھی تفصیلات دیکھئے لیکن پہلے ذرا یہ گلائیڈرز کی جو سینسٹیو خبر ہے اس کی کنفرمیشن دیکھئے اب یہ مریو جو میڈیا ہے اور باقی اور پھر علمائدین اس کو ریپورٹ کر رہا ہے گلائیڈرز ریپورٹڈ ان دا نورت مرون ریزیڈنٹس آسک ٹو سٹے ان دیر ہومز فوری جو انسٹرکشنز آئی ہیں اپر گلیلی اور باقی ایریاز کے اندر اور مرون کے اندر سٹلرز کو کہ وہ پروٹیکٹڈ ایریاز کے اندر رہیں باہر نہ نکلیں کیونکہ ابھی تک صورتحال وہاں پر کلیئر نہیں ہے کیا ہوا ہے سکسٹی راکٹس ورڈ ڈیٹیکٹیڈ لانچ فرام لیبنان ٹورڈز اسرائیل ان دا لاسٹ آر ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ راکٹس وہ کہہ رہے ہیں فائر ہوئے ہیں اس کے علاوہ اپر اوٹ فورٹی راکٹس ورڈ لانچ فرام لیبنان اور ٹارگٹیڈ ہائیفا اور اس سراؤننگز یمن نشانہ بنا رہا ہے سینٹرل اسرائیل اور تیلیویو کو اور سیم ٹائم کے پر حزباللہ کس کو نشانہ بنا رہی ہے ہائیفا اور اس کی سراؤننگز کو اور پھر پورا جو نورت ہے وہ تو کانٹینویس انڈر اٹیک ہے ہی ہے ایکسپلوئینز ان سینٹرل اسرائیل اور نیر ویسٹ بینک سٹلمنٹس ایز سائرن ساؤن ہزباللہ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ ہائیفا اور اس کے ساتھ مختلف جو گروپ آف ٹاؤنز ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا ہے ہیوج براج آف راکٹس ٹارگٹنگ ہائیفا ایکر نہاریا اینڈا کرائیوت فرام لیبنان نہ صرف ہائیفا بلکہ پوری سائلی پٹی اور باقی ایریاز ویسے جب بھی ہائیفا نشانہ بنتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ صرف ہائیفا نشانہ بنے وہ پورے یہ جو آدھا ازرائیل والا بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے اس پورے کو پورے کو وہ نشانہ بناتے ہیں یعنی سفید بھی اور نہاریا بھی اور تبریاس بھی یہ سارے کے سارے جو انڈر اٹیک آتے ہیں آخری ان کا حدف ہائیفا ہی ہوتا ہے لیکن ہائیفا سے پیچھے پیچھے سارا ازرائیل یہ ان کا کانٹینویس انڈر اٹیک آتا ہے گزرستہ رات جو حملہ ہوا وہ ذرا انیویول تھا جس میں تین چار ایسے میزائل فائر کیے گئے جو اب سے پہلے فائر نہیں ہوئے تھے جس میں درجنوں کا یویلٹیز ہائیفا میں بھی ہوئی اور تبریاس میں بھی ہوئی اس میں صرف یہ دو شہروں کو ہی نشانہ بنایا گیا باقی جو ایریاز ہیں ان کو ہٹ نہیں کیا گیا صرف پریسائزلی دو شہروں کو ہٹ کیا گیا تو ایسے بہت کم ہوتا ہے لیکن اوورال پورا آدھا ازرائیل ہی نشانہ بنتا ہے آپ ناظرین یہاں پر جو اگلی غیر مملی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضباللہ کی جانب سے جو ردوان ایلیٹ یونٹ ہے وہ ڈپلائی کر دیا گیا یعنی ردوان فورسز موجود ہیں صدرن لیبنان کے اندر وہی لڑ رہی ہیں سات اکتوبر کے بعد اور یہی فورسز ہمیشہ سے لڑتی ہیں یہ ردوان فورسز کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ وہ صدرن لیبنان کے لیے تیار ہوئی ہیں ان کی ٹریننگ بھی اسی لوکیشن کے حوالے سے اس کی جیوگرافی کے حوالے سے اسی علاقے میں لڑنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے لیبنان کے اندر ان کو بھیجا جائے نہیں ان کو صدرن لیبنان ہی کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اسی لیے ان کا اپر ہینڈ ہے ادھر اسرائیل ہے ان کی ٹریننگ ہے ان کی فضائیہ ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اسی ہے یہ سارا کچھ ہے جدید ٹکنالوجی ہے لیکن وہ ساری بھی یہ چند کلومیٹر کا ایریا ہے اس کے اندر ردوان فورسز کو کبھی شکست نہیں دے سکی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے حزباللہ کا یہاں پر اپر ہینڈ کس طرح ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ میدان جنگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہاں پر ایک تو جنگلات ہیں اور اس کی جیوگرافی اس طرح کی ہے کہ پہاڑ ہیں پہاڑی یہ ایک پورا سلسلہ ہے یہ وہی تو ہے جو گلان ہائٹ سے ہوتا ہوا اور پھر آگے تک تو ایک تو ان کو جیوگرافی کا ایڈوانٹیج ہے لیکن اس سے بھی بڑا ایڈوانٹیج ان کے پاس یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ ساری چپے چپے سے واقف ہیں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جگہ جگہ پر کہاں ان کی ٹنلز ہیں کیسے انہوں نے ورک کرنا ہے کیسے گھات لگانے ہیں ان کی ساری کی ساری عمریں ہی ادھر گزر گئی ہیں ان سے اچھا اس میدان جنگ کو کوئی نہیں جانتا تو اسرائیلی فوج جو آگے داخل ہو رہی ہے اور جو ان کی حلاقتیں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ کس پہاڑ کی چوٹی سے کہاں کس جنگل سے کس غار سے نکل کر آ جائیں کس ٹنلز سے نکل کر آ جائیں ان کو کیا پتا مطلب وہ غزہ میں ٹنلز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے آپ مجھے بتائیے ان جنگلات اور ان پہاڑوں کے اندر وہ کہاں ٹنلز ڈونڈتے پھریں گے صرف حزباللہ کو جو ایک مسئلہ آ رہا ہے نا وہ ان کی لیڈرشپ کا ہے مثال کے طور پر وہ کئی صدرن سببز کا جو ایریا ہے بیروت کا وہاں پر ان کی لیڈرشپ ٹرائپ ہو گئی ہے آپ دیکھیں تمام جو عزباللہ کے لیڈرز شہید ہوئے ہیں وہ اسی ایریا کے اندر ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا کہ کہیں عزباللہ کی لیڈرشپ اس ایریا کے اندر ٹرائپ ہو گئی ہے اور وہاں سے نکل بھی نہیں پا رہی ہے کیونکہ اس ایریا کے اندر کو بہت بڑی ٹنلز تو ہیں نہیں تو جو بنکرز ہیں ان کو اسرائیل تباہ کر سکتا ہے اسی اسی پچاسی پچاسی مزال اس لیے فائر کیے جا رہے ہیں اب بنکرز تو تباہ ہو سکتے ہیں وہاں پر گہری ٹرنلز نہیں ہیں تو اب ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے اور سی آئی اے اور باقی سارے اس طرح سے نگرانی کر رہے ہیں کہ کسی کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تداد ہے لیڈرشپ کی جو وہاں پر شہید ہوئی ہے حماس نہیں ہو سکی اور اگر آپ حزباللہ کو دیکھیں تو چالیس سال اسرائیل ایسا کچھ بھی نہیں کر سکا تو آج اگر وہ یہ کر سکا ہے تو یہ ایک تھوڑا سا ان کو مسئلہ آ رہا ہے بس اس سے انہوں نے نمٹنا ہے اور ان کے جو ہائل لیڈرشپ کے اندر جاسوس گھسے ہوئے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے بس اتنی سے بات ہے لیکن جب ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو حزباللہ جو ہے وہ پوری طرح سے طاقت میں ہے اور اسرائیل کو جوہ شکست دے رہی ہے اب ایلیٹ فورسز اسی ردوان یونٹ کی وہ وہاں پر ڈیپلائے ہو گئی ہیں اچھا سیم ٹائم کے اوپر جو اسرائیل کی ایلیٹ فورسز ہیں ان کے مرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اسرائیلی اوکوپائیڈ ایلیٹ فورسز سولجر کلڈ ایز ہزباللہ کونٹینیوز ٹو ڈیفینڈ لینڈ ان کے جو ایلیٹ فورسز کے سولجرز ہیں وہ وہاں پر مارے جا رہے ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ غیر معمولی صورتحال ہے نورت کے اندر اور اگلے آنے والے گھنٹے سوارے سے بہت امپورٹن ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل کتنی بڑی تعداد کے اندر فوج وہاں پر بلا رہا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے واپسی تو نہیں ہے یعنی ایسا تو نہیں ہونے والا کہ اسرائیل واپس آ جائے گا اس نے لیبنان کے اندر داخل ہونا ہی ہونا ہے اور صبح و شام وہ یہ کوشن بھی کر رہا ہے تو اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے تو یہاں سے واپسی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اتنی بڑی تعداد یعنی وہ اپنی ساری فوج وہاں پر جمع کر رہا ہے تو کسی بھی وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ سینکڑو ٹینک سے لیبنان کے اندر داخل ہو گئے اور ایک لاکھ فوج ستر ہزار فوج ہے وہ لیبنان کے اندر داخل ہو گئے اس طرح کا کوئی آگے سینیڈیو جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور سارا کچھ وہاں پر بلائے جا رہا ہے ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی نیوی بھی اگلے چند دنوں کے اندر حصہ لینے جا رہی ہے اور وہ سمندر والی سائٹ کے اوپر حملہ ملہ وہاں سے وہ حملے لانچ کرنے جا رہی ہے اگلے چوبیس اٹالیس گھنٹوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کچھ بہت بڑا پلان کر رہا ہے کوئی بہت بڑا اٹیک وہ کرنے جا رہا ہے وہ سمندر والی سائٹ سے تین طرف آئی حملہ اور بہت بڑے سکیل کا یہ جو ہونے جا رہا ہے تو اگلے آنے والے گھنٹے اس حوالے سے بہت امپورٹن ہیں اچھا اب ناظرین برطانیہ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ برطانیہ نے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اسرائیل سے نکالنا شروع کر دی ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ غیر معمولی خبریں اور کیا آ سکتی ہیں اور اس سے بڑا اور اشارہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک فل فلیج اور ریجنل اور سب سے بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے ڈپلومیٹس کو نکالا جا رہا ہے اور ہم ایران کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم برود کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ملکہ اسرائیل کے اندر ان کے ڈپلومیٹس سیکیور نہیں ہیں اور سب سے امپورٹن بات کہ تیل عبیب سیکیور نہیں ہے یوروشلم سیکیور نہیں ہے اگر وہ سیکیور ہوتے تو وہ کیوں نکالتے ہیں اپنے ڈپلومیٹس کو تو اس کا واضح ثبوت ان کو پتا ہے کہ اب تیلویب بھی انڈر اٹیک جس طرح سے آ رہا ہے اور آگے بزید آئے گا تو یہاں پر کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے تو وہ اپنے ڈپلومیٹس کو برطانیہ جس نے یہ زمین لے کر دیا اور سب سے بڑا سپوٹر وہ اپنے ڈپلومیٹس کو یہاں سے نکال رہا ہے اچھا اگلی جو خبر ہے وہ میں عراق کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر اسرائیل سے جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے عراق سے ایک تو اٹیکس ہوئے ہیں اور دوسرا انہوں نے جوائنٹ اٹیک کی بات کیا عراق یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے آنیویل چوبیس اٹالیس گھنڈوں میں جیسے یہ اسکلیشن ہو رہی ہے تو عراق اور یمن جوائنٹ اٹیکس کرنے جا رہے ہیں ذرا دیکھئے جو عراق کی جنگجو تنظیموں کی سٹیڈمنٹ سامنے آئی ہے جوائنٹ اپریشنز وید یمن مست بی ایکٹیویٹڈ تو اپن نیو فرنٹس اینڈ اگزاست دا اینیمی یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم جوائنٹ حملے شروع کر دیں تاکہ دشمن کو مکمل طور پر اگزاست کر سکیں دا اسلامی ریزیسنز مست پرپیر فر دا پوسیبلیٹی آف ان ایکسپینشن آف دا وار اور ایکسپینشن آف وار یہ ہونے جاری ہے اور اس کے لیے مکمل طور پر ہمیں تیار ہونا ہوگا اب یہ والی لائن جہنا یہ بہت امپورٹن لائن ہے یہ تاریخ کے اوپر مبنی ایک لائن ہے پچھتر سال اسرائیل کا قبضہ رہا تو آج وہ قبضہ کیسے ختم ہو سکتا ہے اگر یہ سوال ہو کہ پچھتر سال سارے عربوں نے مل کر زور لگایا ساری اسلامی دنیا نے زور لگایا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور جنگیں بھی کر کر دیکھ لیں تو آج ایسا کیا نیا ہو گیا ہے کہ وہی اسرائیل امریکہ بھی کھڑا ہے وہ اسی طرح ایڈوانس ہے ٹکنالوجی بھی ہے جنگی تیارے بھی ہیں سارا کچھ ہے آج زیادہ موڈرن جنگی تیارے ان کے پاس ہیں تو آج کیسے تبدیلی آ جائے گی آج اسرائیل کیسے ہار جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ عراق کا پیغام ہے عراق کی جنگ جو تنظیموں کا کہ ہمارے اباؤ ازداد کے پاس جو نہیں تھا آج وہ ہمارے پاس ہے جو ٹکنالوجی جو اسلحہ جو امداد یا جو بھی لوجسٹیکل سپورٹ ایک جنگ دیتنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے اباؤ ازداد کے پاس نہیں تھی بہادری ان کے پاس بھی تھی ویل ان کے پاس بھی تھی سارا کچھ ان کے پاس تھا اور وہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہوئے جانے بھی قربان کی لیکن وہ زمینی حقائق کو بدل نہیں سکے کیونکہ ان کے پاس جو ریکوارڈ چیزیں ہیں وہ نہیں تھی اور آپ پچھتر سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ محلوب اگر آپ ایون پیچھے سو سال میں چلے جائیں جب نائنٹین سیونٹین کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تو آپ ریزسٹنس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں وہ پرانی رائفلز اور پانچ پانچ گولیاں یہ ان کے پاس ہوتی تھی جو ریزسٹنس ویسٹ منگ کے اندر لڑی ہائفا میں لڑی نہاریا میں لڑی تلویو یعنی یافا کے اندر لڑی ان تمام ایریاز میں جہاں پر اسرائیل نے قبضے کیے ذرا ریزسٹنس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے پاس کیا تھا اسلیہ میں اور ان کے پاس عالمی جنگ کا جیتا ہوا اسلیہ اور ان کے پاس پرانی رائفلیں جو کبھی چلتی تھیں اور کبھی بند ہو جاتی تھیں اور تھوڑی سی گولیاں جو ایک ہی کلیش کے اندر بس وہ ختم اس طرح سے ریزسٹنس نے لڑیا اور اپنی جانے قربان کی ہیں لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں اس ایک لائن کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ آج جو بیلس اپار ہے وہ بگڑ چکا ہے آج جو اسلحہ جو امداد ساری چیزیں ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل کو ہرانے کے لیے کافی ہیں اور جو بہت بڑا فیکٹر ہے جو ماضی میں کبھی نہیں تھا وہ رشیہ اور چانہ ہے آپ کے ساتھ کبھی کوئی عالمی پار کھڑی نہیں ہوئی لیکن پہلی بار رشیہ چائنہ نورتھ کوریا یہ کھڑے ہو رہے ہیں فلسطین کاؤس کے ساتھ ایران کے ساتھ ایکسزار ریزسنس کے ساتھ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فتح لے کر آئیں گے اچھا ام ناظرین آگے چلتے ہیں تو اسرائیل کے اندر سے اس وقت کیا خبریں سابنے آ رہی ہیں امریکی جو دیفنس اوفیشلز ہیں وہ بہت اہم چیزیں شیئر کر رہے ہیں یعنی امریکہ سے جو امریکی سورسز جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت جلد حملہ ہونے جا رہے ہیں ذرا ان کی تفصیلات دیکھئے یو ایس ڈیفنس اوفیشلز یہ کون سے اوفیشلز ہیں یہ ہمیں نہیں پتا لیکن امریکی میڈیا ان کو کوٹ کر رہا ہے اب جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کمنگ یا ویری سون تو اس کا بہت جلد ہی ہوتا ہے یعنی چند گھنٹے یا چوبیس گھنٹے لازٹ ٹائم یہ لفظ اسی ٹائم پر پچھلے ہفتے استعمال ہوا تھا اسرائیل نے کہا تھا اسرائیل سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ اسرائیل نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ وہ ویری سون حملہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے صرف دو گھنڈوں کے بعد تین گھنڈوں کے بعد حملہ ہو گیا تھا یہ چار گھنڈوں کے بعد تو یہ اتنا ہی ہوتا ہے جب کہتا ہے کہ کمنگ یا سون اب یہ امریکہ سے خبر ہے کہ ان کو یہ ایسٹیمیٹ ہوا ہے کہ بہت جلد ہی حملہ عنہ زارہ ہے اگر نیوکلر کیپیبللیٹیز کے اوپر حملہ کرنا ہے تو وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ کے پاس ہی صرف وہ صلائطیں موجود ہیں نیوکلر کو تباہ کرنے کے لیے اور اسرائیل اکیلا وہ نہیں کر سکتا لیکن میرا تو خیال ہے کہ اب یہ نیوکلر والی بات تھی سائیڈ کے اوپر رہ گئی ہے کیونکہ نیوکلر تو ابھی خبریں جیسے چل رہی تھی کہ ایران نے بنا لیا جس کے ابھی تصدیق نہیں ہوئی لیکن اس کا ملحب کہ وہ چلو نہیں بنایا بالفرز لیکن ایٹی پرسنٹ تو قریب پہنچ گئے ہیں تو کیسے ان کے سائیڈز کو تباہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تو ایک سیٹل لیول سے اوپر چلے گئے تو بہرحال یہ خوفنا خبریں اس وقت آ رہی ہیں اسرائیلی مڈیاں یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت انپریسیڈنٹل لیول کے اوپر سیکیورٹی کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں ایران کو رسپونڈ کرنے کے حوالے سے نیتن جاؤ کا آج جو سپیچ ہوئی ہے اور جو بیان اس کا سامنے آیا جنگ نہیں روکیں گے جب تک ہمارے گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو جاتے تو پتہ نہیں وہ کون سے گولز ہیں اور وہ ساری دنیا کہہ بیٹھی ہے کہ وہ کبھی بھی اچیو نہیں ہوں گے اچھا یہاں پر جو ایک بہت گہری سازش اکلوتی اسلامی رجیم کے خلاف یعنی جو ایک اسلامی ریولوشن کے بعد قائم ہوئی ہے ایران کی رجیم اس کے خلاف جو بہت گہری سازش رچی جاری ہے جس کے اوپر ہم کوشش کرنے ہیں کہ سارا پردہ اٹھائیں اور آپ کو سارے حقائق سے اگاہ کریں یہ رجیم کسی طور پر عالمی طاقتوں کو جانا قابل قبول نہیں ہے تو اس رجیم کو بدلنے کے لیے ایک بندہ ان کے پاس تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو رضا پیلوی ہے ملکہ وہاں پر انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اس کو اور ایکزائیڈ پرنس اس کو کہا جاتا ہے کہ ملکہ جلہ وطنی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لاکر انہوں نے پلانٹ کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے ایرانین تو میری نیشن ہے اور خامنائی جو ہے یہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور اس نے زبردستی وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ ایرانین کو ریپرزنٹ نہیں کرتا اس لیے اب اس کو ہٹانا اب دیکھیں نا یہ غیر معمولی بیان ہے اتنا عرصہ وہ خاموش رہا اچانک سے اس کا بیان سامنے آگئے اور اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو پہلے نتنیاہو نے کہا ایرانین پیپلز کے ساتھ خطاب کیا کہ ہم تمہیں رہا کروانے کے لیے آ رہے ہیں اسرائیلی آرمی کا بیانیاں دیکھئے کہ ایرانین پیپلز کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے اور یہ تو ہماری اس ریجیم کے ساتھ جنگ ہے امریکہ کا یہی بیانیاں اور اب اس شخص کا بیانیاں جس کو پلانٹ کرنا ہے وہاں پر جا کر تو یہ بہت خطرناک سازش ہے اس وقت جو پلان ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ٹیک ایران کے پر کیا جائے کہ یہ اسلامی ریجیم جو ہے وہ ہل کے رہ جائے اور اس کے بعد پھر ایک اندرونی بغاوش شروع کی جائے اس ریجیم کو گرا کر پھر یہ جو ہے وہ پلانٹ کیا جائے یہ ان کا اس وقت پلان ہے کیونکہ ایران تو پھر سیونٹین نائن سے پہلے سب سے بڑا دوست تھا اسرائیل کا تو اب دوبارہ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں مسئلہ تو اسلامی ریجیم کا ہے یہ اسلامی حکومت جو آئی ہے یہ ان کو قبول نہیں ہے باقی تو ایران تو پہلے بھی ان کا اتحادی تھا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے ریشیہ کا اہم ترین بیان سامنے آیا ریشیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ کروانا چاہتا ہے یہ ریشیہ نے آج کھل کر بات کیا ہے تو دیکھیں ہم جو یہاں پر باتیں کرتے ہیں یہ صرف افسانے نہیں ہوتے یا ہم بس ایسے بات نہیں کر رہے ہوتے ریشیہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ایران کی جنگ کروانا چاہ رہا ہے تو یہ کتنی خوفناک بات ہے اور یہ کیا عالمی جنگ کی طرح معاملہ نہیں جائے گا تو یہ اب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں آپ دنیا بھر میں اٹھا کر دیکھ لیں ہر کوئی عالمی جنگ کو ڈسکس کر رہا ہے اور ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آلٹیمیلی وہیں جائے گا آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کے میڈیا اور دنیا کے لیڈرز کھل کر بات کرنے ہیں کہ وہ عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جب معاملات اتنے زد کے اوپر چلے جائیں اور ایک ظالم شخص کو اتنی کھلی چھوٹو کہ وہ جو کرتا رہے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ عالمی جنگ ہی اس کا نتیجہ نکلتی ہے جیسے ہٹلر دنیا کو عالمی جنگ کے اندر لے کر گیا تو اب یہ نتنجاو دنیا کو بھی بہت کشیدہ ہے سو جنگی تیاروں نے جا کر حملہ کیا سو جنگی تیاروں نے اور ادھر سے نیوی اب اٹیک کرے گی اور فوج جمع ہو رہی ہے اور ادھر عراق اور یمن کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جوائنٹ اٹیک کریں گے جم جو تیار بیٹھے ہوئے ہیں جو اسرائیلی فوج داخل ہوگی تو یہ ایک بہت بھیانک لڑائی یہاں پر چھڑنے جا رہی ہے بہرحال یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں پل پل بدلتی صورتحال ہے اور جب اسرائیل اٹیک کرے گا اس کے بعد اچانک کیا صورتحال پیدا ہوگی وہ بھی بڑا نازک مرحلہ ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کیابنی رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے گئے جائے زیادہ اللہ حافظ